ہلو فرنڈ سادھا کچن میں آپ کا سوگا تھے آج میں نے بنایا ہے پیاز اور ٹرمیٹر کے ساتھ پاستہ اور وہ بھی بغیر مسالے کے بہت ہی سادھا اور بہت ہی آسانی سے بننے والا آئیے شروع کرتے ہیں کڑھائی لیے دیکھ سکتے ہیں قریب 20 سے 25 ایمل یہ آئل ہے اور گرم ہو چکا ہے دو بڑی سائز پیاز کو جو کی میں نے باریک چوب کر لیا ہے دو منٹ تک کے اسے ہم چلائیں گے تاکہ پیاز کا جو کچا ہٹ ہے وہ اس میں ختم ہو سکے بہت ہی معمولی سا اس میں کلر آنے تک کے اسے دو منٹ تک کے ملک چلاتے رہنا ہے دو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کلر آ گیا ہے بہت ہی بہت ہی مطلب ہلکا آیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ دو بڑے تھرماتر جو کی پہلے سے چوب کر لیا تھا یہ باریک ہے وہ اب ہم اس میں میں نے ڈالا ہے اور چلائیں گے دوبارہ سے تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے قریب دو سے تین یہ ہری مرش ہے چھوٹی والی کی میں نے باریک کی ہے اگر آپ بڑی لیں گے تو دو سپیشنٹ ہیں نمک میں نے یہاں پہ آدھا چمچ لیا ہے چلائیں گے اچھے سے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پاسٹا بوائل کیا ہے اور یہ اسے گرام ہے جو کی میں نے یہ دو سرونگ کے لیے مطلب بنانے جا رہے ہیں بول مطلب پاسٹا میں نے بوائل کر لیا ہے اور ہاں بوائل ہے میں نے اسے نکال لیا ہے اب اسے ایٹ کریں گے بھلی بات ہی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے چلائیں گے اچھے سے پورے پروچس میں میں نے گیس کی فلم پو میڈیوں رکھی ہیں اور ہم لٹ کور کر کے لو فلم پر اسے پکائیں گے دس منٹ تک کے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں دس منٹ ہو چکا ہے ایک بار اسے چلائیں گے چھے سے فائنلی پاسٹا بن کے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹی جو کہ بنا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی کم تیر میں جو کی بنائے گیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہوگی چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ ضرور کیجئے گا لیٹس ویڈیو ضرور دیکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھنے کے لئے دھنے باد